اسلام علیکم دوستو چیسے ہو آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ شریعت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے لیسن نمبر 4 لے کے آیا ہوں جس میں ہم لوگ آٹوٹیٹ کے کچھ کمانڈز سیکھیں گے چلتے ہیں اپنے ساپٹوئر کی طرف آتوٹیٹ کی طرف اپنا ساپٹوئر کھولتے ہیں آج جو میں آپ کو کمانڈ سکھانے جا رہا ہوں وہ ہے لائن کا کمانڈ پولی لائن کا کمانڈ ڈیٹینگل پولی گون ایلکس یہ جو پانچ کمانڈ ہیں آج میں آپ لوگ کو سکھا ہوں گا انشاءاللہ لائن کمانڈ آپ لوگ یہاں سے بھی سیلٹ کر سکتے ہو کہ جو آپ کے پاس یہاں پہ جو ڈرا ٹول بار ہے یہاں سے بھی آپ لوگ سیلٹ کر سکتے ہو یا پھر آپ اپنے کی بورڈ سے ہیلپ پریس کرو گے تو آپ کے پاس لائن کمانڈ آ جائے گا انٹر کر کے پھر آپ سے پوچھے گا کہ سپیسیفائی پرس پوائنٹ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور آپ کے کرسر کے بلکل ساتھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لائن کا پرس پوائنٹ سپیسیفائی پر ہو تو پرس پوائنٹ میں یہاں اس کو دیتا ہوں کہ یہ میرے لائن کا پرس پوائنٹ ہے پھر آپ کو بولے گا کہ سپیسیفائی نیکس پوائنٹ آف دے لائن تو رینڈم لی آپ لوگ لے سکتے ہو پول بھی پوائنٹ آپ سپیسیفائی کر لو یہ آپ کا لائن بن جائے گا لیکن اگر آپ کو ڈائمینشن کے ساتھ لائن بنانی ہے تو پھر آپ اس کو ڈائمینشن دو گے جس طرح لائن کا کمانڈ میں نے لے لیا پرس پوائنٹ سپیسیفائی پر دلو پھر یہ نظر آ رہا ہوگا چاہتا ہوں یہ پانچ انچ کا لائن بن گیا اس کے کمانڈ کو ختم کرو یہ آپ کے پاس پانچ انچ کا کمانڈ ہے یہ لائن کے لائن دو بھی تو یہ آپ کے پاس لائن کا کمانڈ ہے دوسرا آپ لائن کے ساتھ کلوز شیپ بنانا چاہتے ہو تو اس طرح بھی آپ لوگ بنا سکتے ہو یعنی اس طرح کا میں نے کلوز شیپ بنا دیا اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ لائن الگ ہے یہ لائن الگ ہے یہ لائن الگ ہے تو لائن الگ الگ یعنی بنتے ہو دوسرا جو کمانڈ میں آپ کو فکاؤں گا وہ ہے پولی لائن پولی لائن آپ یہاں سے بھی سیلیک کر سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہوا اور آپ اپنے ای گوڑ سے بھی پریس کر سکتے ہو پی ایل یہ پولی لائن آپ کے پاس نظر آئے گا یہ پولی لائن کا کمانڈ پولی لائن اب اس میں آپ کو بول دے کہ سپیسیفائی پس پوائنٹ پھر آپ سیکنڈ پوائنٹ سپیسیفائی کرو گے پھر اس طرح ترڈ پوائنٹ پور پوائنٹ تو یہ آپ کے پاس پولی لائن بن جائے گا پولی لائن اور لائن میں کیا فرق ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ میں نے پولی لائن کمانڈ سے یہ بنایا تو یہ ایک انٹیٹی ہے یہ ایک پورا ایک اپڈیٹ ہے یعنی آپ کا لائن سپلٹ نہیں ہے اس کو اگر میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ایک ساتھ سارے سیلیکٹ ہو جائیں گے جبکہ لائن میں آپ کو میں نے دکھایا کہ لائن جب آپ لوگ لائن کمانڈ کے ساتھ تو یہ اپڈیٹ ڈرو کرو گے تو وہ الگ الگ آئے گا جیسے یہ لائن الگ ہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے جبکہ پولی لائن میں اس طرح نہیں ہے پولی لائن میں ایک ساتھ پورا ایک ہی انٹیٹی آپ کے پاس بن جائے گی ایک اپڈیٹ آپ کے پاس بن جائے گا دوسرا پولی لائن میں آپ لوگ آرک بھی منا سکتے ہو جیسے پرسٹ پوائنٹ میں نے سپیسپائی کیا سیکنڈ پوائنٹ سپیسپائی کیا پھر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ آرک یا تو آپ یہاں سے آرک سیلیکٹ کر لو تو آپ کے پاس آرک آ جائے گا یا پھر آپ اس کا کمانڈ یوز کرو گے جیسے یہ بلو میں نظر آ رہا ہے اے یعنی اگر آپ لوگ اے ادھر کی بورڈ سے انٹر کرو گے اور پھر انٹر پریس کرو گے تو یہ آپ کا لائن آرک میں کنورٹ ہو جائے گا پھر آپ نے آرک کو آپ لوگ ریڈیٹ سپیسپائی کر سکتے ہو کہ آپ کے آرک کا ریڈیس کتنا ہے یہ وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہو ریڈیس میں رینڈم بنا رہا ہوں کہ رینڈم میرے میں اس جگہ پہ پریس کرتا ہوں تو یہ میرے پاس آرک بن گیا پھر جب آرک سے دوبارہ میں لائن میں آنا چاہتا ہوں تو پھر میں ال پریس کروں گا انٹر کروں گا تو یہ آرک سے میں نکل کے آرک کمانڈ سے لائن کمانڈ پھر آ گیا اور پھر میں انٹر کرتا ہوں اسکیپ کرتا ہوں کمانڈ سے نکل جاتا ہوں پھر یہ آپ کے پاس پولی لائن میں یہ آپشن بھی ہے کہ آپ اس کو آرک بھی بنا سکتے ہو اپنے لائن کو آرک میں بھی گن ورڈ کر سکتے ہو اس کو آرک میں بھی بنا سکتے ہو دوسرا اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ریکٹینگل ریکٹینگل آپ کو یہاں سے ملتا ہے ڈا ٹول بار کے جہاں سے آپ کو ریکٹینگل ملتا ہے یا پھر آپ اس طرح کرو کہ اس کا کمانڈ آر ای سی اپنے کی بورڈ سے ٹائپ کرو انٹر کرو پھر آپ کو بولے گا سپیسیفائی پرس کورنر پوائنٹ پہلا کورنر پوائنٹ آپ ریکٹینگل کا اس کو دے دو تو یہ میں نے سپیسیفائی کیا پھر بولتا ہے سپیسیفائی ادھر کورنر ادھر کورنر میں نے یہ والا دے دیا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ریکٹینگل بن گیا یا اگر آپ لوگ ڈائمینشن کے ساتھ ریکٹینگل بنانا چاہتے ہو تو آر ای سی ریکٹینگل سپیسیفائی پس پوائنٹ پھر یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ آپ لوگ کو ڈائمینشن نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے ریکٹینگل کے ڈائمینشن دے سکتے ہو یا پھر آپ ڈی اس کا کمانڈ ہے ڈائمینشن کا جو کہ آپ کو یہاں پہ یہ بلو میں نظر آ رہا ہے تو آپ لوگ ڈی بھی اپنے کی بورٹ سے ٹائپ کر سکتے ہو تو میں ڈی ٹائپ کرتا ہوں انٹر کرتا ہوں اب میں اپنے ریکٹینگل کے لینھ وٹ اس کو سپیسیفائی کروں گا تو یہ آپ کو بول رہا ہے سپیسیفائی لینھ پور ریکٹینگل تو میں اپنے ریکٹینگل کا لینھ پانچ انچ رکھتا ہوں وٹ 2 انچ رکھتا ہوں انٹر کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس آ گیا اپنا ریکٹینگل اور پھر اپنے ماؤس سے پریس کرتا ہوں تو یہ سپیسیفائی کیا میں یہاں پھر اس کا پریس تو یہ ریکٹینگل بن گیا گھر گبارہ میں ریکٹینگل بناتا ہوں اور اسی کمانڈ انٹر سپیسیفائی فرس پوائنٹ پھر یہاں سے میں نے ڈائمینشنز سلیکٹ کیا پھر دس انچ کا لینڈ لے لیا انٹر کیا پھر پانہ انچ کا لینڈ لے لیا انٹر کیا یہ میرے پاس یہ ریکٹینگل آ گیا ادھر ریکٹینگل بن کے میرے پاس آ گیا دوسرا یہاں پہ آپ کو ریکٹینگل کے ساتھ پولیگون کا کمانڈ بھی ملے گا گھر ٹو بار یا پھر آپ اپنے کی بورڈ سے بی او ایل پولیگون کا کمانڈ لکھو گی انٹر کرو گی یہ آپ کو بولے گا کہ انٹر نمبر آف سائٹس یہاں پہ آپ کو پولیگون کے سائٹس کو سپیسیفائی کرو کتنے سائٹس وال کا پولیگون پولیگون منمم تری سائٹس کا ہوتا ہے اور میکسیمم جتنا آپ بنا سکتے ہو تو یہ میں اس کو یہاں پہ پولیگون کو دیتا ہوں پانٹ سائٹس کا پولیگون میرے لئے بناو پائٹس میں نے انٹر کیا پھر آپ کو بولتا ہے سپیسیفائی سینٹر آف پولیگون یہ میں نے سینٹر سیلیکٹ کیا یہاں پہ پولیگون کے پھر دو آپشن ہیں انسکرائب انسکرائب یا سرکمسکرائب آباؤ سرکل انسکرائب سرکل مینز کہ آپ کا پولیگون سرکل کے اندر آئے گا اور سرکمسکرائب یہ کہ آپ کا پولیگون سرکل کے باہر آئے گا میں آپ پہلے بتاتا ہوں انسکرائب انسکرائب تو یہ پولیگون پانٹ سائٹ کا آ گیا آپ ابھی سرکل کا ریڈیس سپیسیفائی کرو گی یہ آپ کو یہاں پہ نظر آرہا سپیسیفائی ریڈیس آف سرکل تو میں انسکرائب لیا انسکرائب کا مطلب ہے سرکل آپ کے پولیگون کے باہر آئے گا تو میں ریڈیس سپیسیفائی کرتا ہوں سرکل کا پان انش یہ میرے پاس پان انش کا پولیگون آ گیا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے سرکل کے اندر آئے گا تو یہ پانچ انش کا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہو دس دائیمیٹر ہے اور پانچ ریڈیس ہو سرکل کا ریڈیس پانچ ایچ دیا ہوا تھا یہ آپ یہ پہ دی آر دی آر اے کمانڈ یہ پہ لکھو گی تو آپ سرکل کا ریڈیس دکھائے جا یہ انسکرائب پولیگون ہوگیا ابھی سرکمسکرائب پولیگون کے لیے پی آر کمانڈ پھر آپ لوگ انٹر کروگے سائٹس کو سپیسیفائی کروگے انٹر نمبر آف سائٹس پی فال ریڈی ادھر ہے دی فال میں پریس کیا انٹر سنٹر پوائنٹ کو سلیکٹ کیا پھر سرکمسکرائب سرکمسکرائب کا مطلب ہے کہ آپ کا پولیگون سرکل کے باہر آئے گا مطلب آپ کا سرکل پولیگون کے اندر آئے گا ابھی آپ کو پھر بول رہا ہے کہ ریڈیس سپیسیفائی ریڈیس آف دی سرکل تو میں پھر اس کو پانیج دیتا ہوں پانیج جیسے ہی میں نے ریڈیس سرکل کا سپیسیفائی کیا تو اس نے مجھے پولیگون بنا کے دے دیا ابھی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں جب سرکل بناوں گا یہاں پہ تو میرا سرکل جو ہے وہ پولیگون کے اندر آئے گا یہ سرکمسکرائب اور جب میں اس کا ریڈیس سرکل کا چیک کروں گا یہ میرے پاس پانچ ریڈیس آپ دیکھ سکتے ہو کہ ادھر ریڈیس اس کا پانچ نظر آ رہا ہے تو یہ انسکرائب اور سرکمسکرائب کا میں نے آپ کو پولیگون کا بتا دیا ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک دوسرا ہے کمانڈ ایلپس پھر اس میں بھی تین ٹائپ سے سنٹر ایلپس کیسے بنتا ہے ایکسز ان اینڈ ایلپس کیسے بنتا ہے ایلپٹیکل آرک ایلپس کیسے بنتا ہے پہلے میں سنٹر ایلپس آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں سنٹر ایلپس میں میں نے کلک کیا یہاں پہ آپ کو بولتا ہے کہ سپیسپائے سنٹر پوائنٹ آف ایلپس یہ میں نے سنٹر پوائنٹ ایلپس کا لے لیا ابھی آپ کو بول رہا ہے کہ سپیسپائے اینڈ پوائنٹ آف ایکسز یعنی کتنے دسٹنس پہ کتنا ایلپس آپ کو چاہیے تو اینڈ پوائنٹ میں نے دے دیا یہاں تک یہ آپ کا ایلپس بن جیا اس کو انٹر کرو تو یہ آپ کا ایلپس بن جائے گا سنٹر کے ساتھ دوسرا آپ کو بولتا ہے ایکسز اور اینڈ اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ آپ کو بولے گا سپیسپائے ایکسز اینڈ پوائنٹ آف ایلپس یہ میں نے ایک ایکسز بنا لیا اور پھر آپ اس کو سپیسپائے کر سکتے ہو پوائنٹ جتنے بھی آپ کا ریڈیس ہوگا وہ آپ ایلپس بنا سکتے ہو تیسرا یہاں پہ ہے ایلپٹیکل آرک یہاں پہ آپ کو بولتا ہے سپیسپائے ایکسز اینڈ پوائنٹ آف ایلپٹیکل آرک میں نے ایک پوائنٹ سیلیکٹ کیا پھر بولتا ہے سپیسپائے ادھر پوائنٹ آف ایکسز ایکسز کا دوسرا پوائنٹ سیلیکٹ کرو میں نے یہ والا سیلیکٹ کیا پھر آپ کو بولتا ہے سپیسپائے ڈسٹنس تو دھا ادھر ایکسز تو اس ایکسز میں اگر آپ لوگ اس کو ڈسٹنس دوگے تو آپ کے پاس ایلپس بن جائے گا اور انٹر کرو گے یہ ایلپس کا آرک بن جائے ایلپٹیکل آرک ہے یہ جیسے کمانڈ سے بھی ایدھر ظاہر ہے ایلپٹیکل آرک یہاں پہ آپ کے پاس پورا کا پورا ایلپس بنتا ہے یہ دوسرے دو کمانڈوں میں اور اس میں آپ کے پاس آتا ہے ایلپٹیکل آرک سمٹائمز ڈرائنگ میں آپ کو ایلپٹیکل آرک بنانا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کمانڈ کے ساتھ ایلپٹیکل آرک بنا سکتے ہو باقی جو کمانڈز ہے جیسے سرکل ہے آرک ہے یا ہیچنگ والا ہے یہ ڈرائٹول بار کے کمانڈز یہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنے نیکس لیسن میں انشاءاللہ بتاؤں گا دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو جتنا ہوسکے شیئر کرو آپ کے لئے میں اچھے اچھی ویڈیوز لے کے ہوں گا انشاءاللہ کچھ بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو کچھ بھی ہو آپ کومنس میں بتا سکتے ہو کچھ آپ کو پوچھنا ہے میں آپ کو انشاءاللہ رکلائے دوں گا آنسر دوں گا آپ کے کچھ بھی ڈاؤٹ سے کلیر کروں گا چلے ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک تیلی اجازت دیجئے جو ملتے ہیں آنسر کبھی